نمسکار دوستوں سواد ننوک ہم آپ سبھی کا سواگت ہے دوستوں بعد جب چاٹ کی آتی ہے تو سب کے موں میں پانی آنے لگتا ہے اور چاٹ ہر موسم میں اچھا لگتا ہے چاہی سردی ہو گرمی ہو یا بارز تو چلی آج بناتے ہیں رگڑا سموسا چاٹ سب سے پہلے بناتے ہیں رگڑا اس کے لئے سفید والی مٹر کو رات بر پانی میں بھیگا کر رکھیں گے میں نے ایک کٹوری مٹر کو پہلے سے ہی رات بر بھیگا کر رکھا ہے اب اسی کوککر میں ڈال کر پانی اور تھوڑا سا نمک ڈال کر چار پانچ بھیسر لگائیں گے رگڑا میں سیٹی لگ رہی ہے تب تک کرتے ہیں سموسا کی تیاری اس کے لئے ایک بول میں ایک کپ میدہ لیں گے اور اس میں چار چمس دیسی گھی ڈال کر ہاتھ سے اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں مکس کر لیا ہے ایک چمس گھی ڈال رہی ہوں اب تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ایک ڈو تیار کریں گے دیکھیں ڈول لگ کر تیار ہے اب اسے آدھے گھنٹہ ریشٹ پہ رکھتے ہیں اور رگڑا کے لئے مسالہ بنائیں گے گیس پہ کڑائی رکھیں گے اس میں ڈالیں گے ساتھ آٹھ لونگ ایک انچ ڈال چینی کا ٹکڑا پندرہ بیس کالی میرچ ایک چمس سونف ایک بیل لیف اور دو چمس دھنیا ڈال کر روشٹ کریں گے موسیقی موسیقی دیکھیں مسالہ روشٹ ہو چکا ہے اس کی خوشبو آنے لگ گئی ہے اب ایک چمس سفیل تیل ڈال کر ایک منٹ اور روشٹ کریں گے آپ گیس کو کرتے ہیں بن اور اسے ہونے دیتے ہیں تھوڑا ٹھنڈا جب تک مسالہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تب تک بناتے ہیں سموسا کا مسالہ گیس پہ ایک پین رکھیں گے اس میں ڈالیں گے دو چمس تیل تیل گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈالیں گے کری پتہ ایک چوپ ہری مرچی ایک چمس چوپ ادرک تھوڑی سی ہنگ اور دو بڑا چمس کاجو ڈال کر سوتے کریں گے دو منٹ سوتے ہونے کے بعد اس میں بوئل آلو کو اس طرح ہاتھ سے کرس کر کے ڈالیں گے مینے ساتھ آلو لیا ہے اب ڈالتے ہیں مسالہ آدھا چمس حلدی پاؤڈر تین چمس لاز مرچی پاؤڈر نمک سواد کے انوصار آدھا چمس کالا نمک دو بڑا چمس دھنیا جیرہ پاؤڈر ایک چمس امچور پاؤڈر اور تھوڑی سی کسمس ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے فائنلی ایک چمس گرم مسالہ ڈال کر مکس کریں گے مسالہ تیار ہے اب گیس کو کرتے ہیں بن رگڑا کا مسالہ تھنڈا ہو چکے اب اسے مکسی میں ڈال کر پیسیں گے دیکھیں میں نے ایک بار مکسی چلا لیا ہے اب اس میں دو چمس کسمی ڈال مرچی پاؤڈر ایک چمس امچور پاؤڈر ایک چمس سونٹ پاؤڈر آدھا چمس ہینگ آدھا چمس ہلدی پاؤڈر اور ایک چمس نمک ڈال کر دوبارہ پیسیں گے رگڑا کے لئے اسپیشل مسالہ تیار ہے اسے رکھتے ہیں سائیڈ میں اب بناتے ہیں سموسہ دو تیار ہے اب اسے دوبارہ ملہار دے کر لوئی بنائیں گے اب کرتے ہیں رول آؤٹ دیکھے رول آؤٹ کر لیا ہے اب اسے چککو کی مدد سے بیس سے کٹنگ کریں گے اب اس طرح پانی لگا کر فولڈ کریں گے پھر اس میں مسالہ بھر کر سائیڈ میں پانی لگا کر اس طرح سیل کریں گے پھر ہاتھ سے اس طرح دوبارہ فولڈ کریں گے دیکھے سموسہ تیار ہے میں ایک اور کر کے دکھا رہی ہوں موسیقی موسیقی دیکھے میں نے چار سموسہ بنایا ہے اب کرتے ہیں اسے ڈی فرائے کڑائی میں تیل پہلے سے گرم کر رکھا ہے میں آپ کو چیک کر کے بتا رہی ہوں دوستو تیل زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے میڈیم گرم ہی ہونا چاہیے اب کرتے ہیں ڈی فرائے جب تک سموسہ ڈی فرائے ہو رہا ہے تب تک دوسری گیس پہ رگڑا پناہ لیتے ہیں اس کے لئے گیس پہ کڑائی رکھیں گے اور اس میں ڈالیں گے دو بڑا چمس تیل تیل گرم ہو چکے اب اس میں آدھا چمس جیرہ ون پھور چمس ہینگ ایک چوپ ہری مرچی ایک چمس چوپ ادرک ایک کپ ٹاماتر کی پیوری آدھا چمس کالا نمک آدھا چمس ہلدی پاوڈر دو چمس دھنیا پاوڈر ایک چمس لال مرچی پاوڈر اور چیار چمس تیار کیا ورگڑا مسالہ ڈال کر اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں تین چار مینٹ بھوننے کے بعد مسالہ تیل چھوڑنے لگ گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے بوئل رگڑا اور تھوڑا سا پانی ڈال کر پکائیں گے فائنلی ایک کیوب املی کا ڈال کر مکس کریں گے رگڑا تیار ہے گیس کو کرتے ہیں بند اور چلتے ہیں سموسے کی اور دیکھیں سموسا گولڈن براؤن ہو گئے اب اسے تیل سے بہار ٹیسو پیپر پر نکالیں گے گرم گرم سموسا تیار ہے اب اسے کرتے ہیں سر ایک پلیٹ میں سموسا لیں گے اور اس طرح چور لیں گے پھر اس پہ ڈالیں گے تیار رگڑا اوپر سے دھنیا چٹنی خجور املی کی چٹنی دونوں چٹنی کی ریسیپی آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گے چوب پیاج بیکانے ری سیو اور فائنل ہی ہریا دھنیا سے گارنیس کریں گے رگڑا سموسا چٹ تیار ہے دوستوں اس بارس کی سیزن میں آپ بھی بنائیے اور موسم کے ساتھ چٹ کا آنند لیچے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں سبسکرائب کریں